ایک مسلمان ساتھوں کے دو پٹے کا بدلہ لینے کے لیے اسلامی حکومت آئی ہے اور اسلامی حکومت میں بدلہ لیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ خلافت اسمانیہ کی میں وہ تعریف کروں جو ہمارا عقیدہ کے مطابق ہے کمزور تھی دیکھ سن یہ خلافت کا نام تھا اور جب تک وہ خلافت تھی کوئی کسی مسلمان کی توہیم نہیں کر سکتا تھا اور جب خلافت ختم ہو گئی تو آج دیکھ رہے ہو تو فرمانہ یہ ہے کہ خلافت کو قائم کرنا چاہیے اور خلافت کا قیام پاکستان سے ہوگا جاؤ اپنے لوگوں کو بتاؤ جو آپ کے پیچھے نماز بڑھتے ہیں آپ علماء اور وہ اپنا وارڈ پیپل پارٹی کو دیتے ہیں نون کو دیتے ہیں یا وہ اپنا وارڈ دیتے ہیں وہ آپ سکی پی ٹی آئی سے لگتے ہیں ان کو بتاؤ یہ ملک اسلامی تھا یہاں خلافت کا نظام قائم کریں گے اس کیلئے آپ کو جب یہ دورما اسلام کا ساتھ دینا ہوگا یہاں خلافت قائم ہو گئی تو کوئی بھی مسلمانوں کی توہی نہیں کر سکے گا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو جب بھی خلافت قائم تھی مسلمان عزت میں تھے اور خلافت ٹوٹ گئی مسلمان ذلت میں آگئے نبی علیہ السلام نے خلافت قیام کیلئے مکہ کو چھوڑا مدینہ کو چڑے آپ دیکھیں مکہ افضل ہے مدینہ مفضول ہے آپ دیکھیں کہ مکہ کے در زمزم کا پانی ہے مدینہ میں زمزم کا پانی نہیں آپ دیکھیں کہ مکہ کے در بیت اللہ ہے مدینہ میں بیت اللہ نہیں بلکہ مدینہ والوں کی نماز تو قبول ہوگی کہ وہ مکہ کی طرف مو کر دیں گے جس طرح کر دیں مکہ میں ابراہیم وہ مکہ میں مدینہ میں نہیں مکہ نے ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کا ثواب رکھتی ہے اور مدینہ میں ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کا ثواب رکھتی ہے افضل اور مفضول آدھا اور آدھنا مکہ افضل ہے لیکن میرے نبی نے افضل کو چھوڑا ہے زیادہ عبادتوں کو چھوڑا ہے مکہ نے ابراہیم کو الہدہ کیا ہے اور بیت اللہ کو الہدہ کیا ہے جہتے جہتے آپ پیچھے دیکھتے تھے ایک جگہ سے نظر نہیں آرہا اس کے بعد سے تھا تو جہتے ہوئے آپ نے تھا وہ کو دیکھا اور آپ کے آنسوں میں آنسوں میں آنسوں میں آنسوں آگئے شاہر کہتا ہے لَقَدْ عَمُرُّ عَلَدْ دِيَارِ دِيَارِ لَيْلَمْ وَاُقَبِّلُوا زَلْجِدَارَ وَزَلْجِدَارَ وَمَا حُبُّ دِيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِيْ وَلَاكِنْ حُبُّ مَنْ سَقَلَدْ دِيَارَا ایک مجلوعہ سے بے جا رہا وہ کبھی اس تھی بار کو چھوڑا کبھی اس تھی بار کو چھوڑا لوگیں اگر مجلوع پاگل ہو گیا ہے مٹھی کو چھوڑا ہے دیواروں کو چھوڑا ہے پتھر کو چھوڑا ہے پاگل ہو گیا ہے اس نے جواب دیل میں پاگل نہیں ہوں لیکن اس دیوار کے یہ دیوار جس مکان کا حصہ ہے اس مکان کا جو مکین ہے میرا میری لیلہ میں اس لیلہ کی محبت میں اس دیوار کو چھوڑا ہوں لا اقسم بے حاضر بلد وانتحلم بے حاضر بلد ووالدین وما بلد تاکر خلقنا الانسان فی قبر والتین والزیتون وطوری سینین وحاضر بلد الامین اے مکہ میں آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا مجھ آپ سے بہت محبت ہے آپ کی گنیوں سے مجھے محبت ہے میں یہاں پیدا ہوا ہوں یہ میرا مولد ہے میرا مسکن ہے یہاں گنیوں میں بڑا ہوا ہوں مجھے گنیوں سے محبت ہے لیکن اے مکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر آپ کو چھوڑ رہا ہوں ایک طرف مکہ سے میری محبت ایک طرف اللہ کے حکم سے محبت اگر میں مکہ کو چھوڑوں اللہ کا حکم قائم رکھوں مکہ اللہ کے حکم کو چھوڑوں مکہ سے محبت کو قائم رکھوں میں آج مکہ کی محبت کو توڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی محبت کو قائم رکھتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو میں نہ جاتا ہوں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے مدینے میں کیا کیا؟ کس لیے گئے؟ وہ قام جو مکہ میں نہیں ہو سکتے تھے وہ مدینے میں قائم کرنے کے لیے گئے مکہ میں ابو جیل کی حکومت تھی بعد میں ابو سفیان کی حکومت آئی ابو جیل کے مرنے کے بعد ابو سفیان فتح مکہ مسلمان ہو گئے اس نے لوگوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دو اسلام پچھلے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے حج پچھلے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے حج پچھلے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اب کا ابو سفیان وہ نبی علیہ السلام کا غنان تھا اپنی حکومت کو سرندر کر سکا تھا لیکن جب نبی علیہ السلام مکہ کے گئے کیوں سے نکلے دے اس نے ابو جیل کی فستائی حکومت سے مغابت کی تیورباں نکلے دے لوگوں آپ کا نبی اتنا بہادر سا اس نے غیر اللہ کے حکومت سے مغابت کی آپ کیوں کو فتح ہی کر دے آپ کیوں اس پارٹی کے حکومت میں خوش ہوتے ہو آپ اس امریک نون کی حکومت میں خوش ہوتے ہو آپ پی ٹی آئی کے حکومت میں خوش ہوتے ہو اگر ان میں خوش ہونا ہوتا تو نبی علیہ السلام ابو جیل کی حکومت کا انکار نہیں کرتا ان سے دھوکہ آ گیا تھا کہ نبوت آپ چلائیں ہدایت کی بات آپ کریں نماز کے مسئلے آپ بتائیں روزہ کے مسائل آپ بتائیں زکاة آپ بتائیں حد کی فضیل آپ بتائیں اور حکومت ہم کریں گے سانہ عرب مسلمان ہو جائے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشش کو قبول نہیں کیا افتومین ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاو من یفعن ذالک منکم اللہ خزیل فی الحیات الدنیا ویوم القیامة یردون الاشد لازار ومن اللہ بغافر عمات عملون آدھا دیمان دے آدھا نیمان دے آل پاکستان کا مسلمان آدھا دیمان دے آدھا نیمان دے آدھا نیمان دے آدھا نیمان دے انفراد دیمان دے آجتماعی نیمان دے اسلام کا سوشل کنٹرک نیمان دے عدارت اسلامی ہو یہ نئی مانتا بازار اسلامی ہو یہ نئی مانتا معیشہ اسلامی ہو یہ نئی مانتا معاشرت اسلامی ہو یہ نئی مانتا تجارت اسلامی ہو یہ نئی مانتا عدلیہ اسلامی ہو یہ نئی مانتا تعلیم اسلامی ہو یہ نئی مانتا انتظامیہ اسلامی ہو یہ نئی مانتا حکومت اسلامی ہو یہ نئی مانتا ریاست اسلامی ہو یہ نئی مانتا تو آج تمام مطرف کی زلت مقدر میں آگئی ہے اگر آج ہم پورے اسلام پر عمل کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ پاکستان بن بھی سکتا ہے بڑے بھی سکتا ہے اور پورے دنیا کی قیادل کر سکتا ہے دونوں آج بلند درگے مہدہ کرو کہ ہم پاکستان میں خیرافت کا نظام لائیں گے انشاءاللہ اندیای قابل اکرام صاحبی ہمارے علماء کو ایک قدم آگے بڑھ کر یہ سمجھا رہا ہوگا کہ خیرافت کیوں ضروری ہے اور وہ فلسطین میں ظلم کیوں ہو رہا ہے کل کسی اور پروں کو ظلم کیوں ہوگا یہ ظلم ہوتا رہے گا صدیباب کیا ہے اس کا اس کا صدیباب خلافت ہے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے مدینہ میں خلافت کا نظام قائم کیا قائم کرنے کے بعد اسلام کو فرق کی ملی اور ابو جہر کے حکمت سے بغاوت کیے ہم بغاوت نہیں کر دیں ہمیں بغاوت کر رہا ہوگا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی حکمت سے بغاوت کیے آپ نے آپ کو مروا دیا اگر وہ کوئی مفاد چاہ دے تو وہ تو فاطمہ تو زہرہ کے بیٹے تھے علی نظی اللہ عنہ کے لفتی جگر تھے نبی علیہ السلام کے نوازے میں شبیحن بیعالی شبیحن بن نبی لا شبیحن بیعالی ان کی شکل جناب علی کی طرح نہیں تھی نبی علیہ السلام کی طرح تھی اور ان پر کے صدیق جا رہے تھے علی کریں اور جناب حسین چھیر رہے وہ نے کہا واللہ شبیحن بن نبی لا شبیحن بیعالی علی کی طرح شکل ہوئی ہے نبی کی طرح شکل ہے اور نبی علیہ السلام کی شباہت کی وجہ سے لوگ اس کو ابن رسول اللہ کہتے تھے میں کہتا ہوں علیہ السلام اور جماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ جب جناب حسین زندہ تھے علا وجہ العرض تخت عدیم سما ان سے فضیرت والا آدمی کوئی موجود نہیں تھا دوبارہ کہہ رہا ہوں بڑے دھرنے سے کہہ رہا ہوں جب جناب حسین زندہ تھے اس وقت ان سے بہتر فضیرت والا آدمی آل آدمی موجود نہیں تھا اس کی نسبت کو دیکھئے قسمت کو دیکھئے لیکن انہیں اسلامی خلافت کے قیام کے لیے اپنا سر کٹوا دیا لوگ کیا ہوا سر کو جب ان کو سر علک کر دیا اور جن علک کر دیا تو اس کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر لندے پر رکھ کر پورے شہر کے بازاروں میں گمائیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ جو یزید کی مخالفت کرے گا اس کا یہ ہار ہوگا اور سادی بھی کہا گیا یہ تو نبی کا نواز آئے آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آپ تو نبی کے نوازیں بھی نہیں ہو اور یہ اس وقت کے گورننروں نے یہ خسین کا سر بیجتے بیجتے یزید کے پاس بیجا اور یزید کے ہوا چھوٹی سی چھڑی تھی وہ جناب حسیب کے موں کو یوں لگا رہا تھا سر سامنے میز پر پڑا ہوا منظر کشی کرو کہ ہاں یزید اور کہاں حسین کتنا فرق ہے سامنے میز پر ان کا سر کٹا ہوا پڑا اور یہ ان کے ہونٹو پر چھوٹی سی چھڑی مار رہا اور کیا رب میں نے کہتا تھا آپ کو کہ آپ نے بیعت کرو آپ نے بیعت نہیں کی تو یہ حال ہوا وہاں قریب میں جنابی آنس بیٹھے ہوئے تھے صحابی رسول انہیں کہا یزید اپنی لاتری کو پیچھے کر دو خدا کی قسم میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چھوٹے ہوئے دیکھا نارت تکبیر شان صحابہ بقام صحابہ جزیدیت مردابا جزیدیت نارت تکبیر کربنا کا شاہ حسین کربنا کا شاہ حسین کربنا کا شاہ حسین حسین کربنا کا شاہ حسین حسین کربنا کا شاہ حسین حسین حسینیت مولانا مفتی اتفایت اللہ انتہائی قابلت رمزامین اندازہ تو لگاونا نبی کا نواسہ فاطمہ گالف کے جگر علی کا بیٹا وہ خلافت کے لیے سر کٹوارا آپ اور ہم ایک ناشتہ نہیں چھوڑ سکتے ایک ناشتہ نہیں چھوڑ سکتے ہمارا اتنی محبستگی ہے ہماری جنابی آنس نے کہا آپ نہ دنگا پیسے کیجئے میں نے ان ہون کو پر نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے کوئی آدمی مجمع میں کھڑا ہو کر مجھ سے پوچھے یہ تو صرف دھڑکہ کیا ہوا اس کا دھڑکہ کیا ہوا میں پھر کہا مولانا پاڑے نہیں کرتا مولانا فضرمان صاحب میں روکتے ہیں لیکن بعد آنکھو بتاتا ہوں کہ شیعوں نے جو امام حسین کا قبر بتایا یہ منکڑا تھے امام حسین کی قبر کسی کو نہیں معلوم یہ ان کے گزروں کو خواب میں آئے تھا کہ وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں تو خواب میں تحزی آتا رہتے ہیں ہمارے ہاں علاقوں میں نوگزی بابا دسگزی بابا پھر ضرمان سے نوگزی بابا ہوتا دسگزی بابا ہوتا چیفر کا بابا لباؤ کے مرنے کے بابا یہ پھر ٹھکوست نہ ہوتا ہے دونوں قبر تاریخ میں کسی کو نہیں معلوم ایک جنابِ حسین کی قبر اور ایک جنابِ علی کی قبر جنابِ علی کے زمانے میں تحقیم کا فتنہ تھا اور وہ صدت میں تھا اگر علی کی قبر معلوم ہوتی تو لوگ آ کر اس کی لاش کی بے حرمتی کر دیں قبر ذریعہ ڈال دیں جنابِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب شہید ہوئے کیونکہ شہادت کے بعد لوگوں نے جناتا کیوں چلے گے چار لوگ لے گے صرف اور چار لوگوں نے کوفہ شہر کے چاروں عذاب میں چار خبریں کھو دیں چار ایک نہیں اور چار خبریں کھو کر ایک نے جنابِ علی کو ڈالا اور اس کے اوپر جو نشانہ خبر نے مٹا دیا وہاں سمزہ لگا دیا چاہوں پہ طائب کوئی آدمی یہ نہیں سمجھے کہ وہ گاں ہیں ایک آدمی مر گیا پھر تین لوگوں کو پتا تھا پھر وہی مر گیا پھر دو لوگوں کو پتا تھا پھر ایک رہ گیا وہ ایک اپنے سینے میں لے گیا کسی کو نہیں پتا گیا ہاں نہیں کدھر ہے اور جنابِ حسین رضیہ باتا ہوں میں کبر معلوم نہیں ہو سکی یہ سب کا کیا ہوا مجھے نہیں پتا کوئی آدمی کوئی عالم میرے رہنہ نہیں کر سکتا ہے میں سب کو اتنے ہی جانتا ہوں کہ وہ یزید کے دربار تک گیا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا اس کے دردگا مجھے پتا ہے دو گوڑوں سے اس کی جسم کو پاندھا گیا مضبوط اور جنگل کی طرف گوڑوں کو چھوڑ دیا گیا اور اعلان کر دیا کہ لوگوں کوئی بھی رسوں کو نہ کھولے اور گوڑوں کو نہ روکے اگر کسی رسوں کو کھولا یا گوڑوں کو روگا تو وہی حشر ہوگا جو حسین کا ہوگا کوئی بھی حسین کا کرے بہت زیادہ خوف تھا لوگ نہیں کر سکتے دے کیا دیا جائے کہ یہ خود بہت یہ رسیہ ٹھوٹیں اور یہ لاش پڑی رہے اور علاقے کے کتے اور شہر در اندیا کر کھائیں اس کو کبر نہیں دو اس کو یہ شاہی فرمان تھا کتنی قرمان یہ ہوئی اسلام کے لیے ایمان لاؤ گے امتیان نہیں آئے گا آپ پر ایمان امتیان لازم ایمان ہوگا تو امتیان آئے گا ایمان ہوگا تو انگیان آئے جب یہ گوڑوں نے بہت مصابت نہیں کی تو ایک گاؤں مارو نے سوچا یہ تو بہت بڑی بیزتی ہے آئیے اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو کھولتے ہیں اور ان کا جنازہ اور ان کا تفنانے کا احتمام کرتے ہیں تو پہلے ان گاؤں مارو نے آپ اس میں جرگہ کیا کہ کوئی بھی بادشاہ کو شکایت نہیں کرے گا اگر بادشاہ کو شکایت کرے گا تو کیا نہیں کر دے پہلے یہ کہہ ہوا کہ شکایت نہیں کرنی اور حسین کی خبر نہیں بتانی کہ چند لوگوں نے جنازہ کیا اور چند لوگوں نے دخنا دیا اور ان کے مجانات خبر کے مٹا دیئے کسی کو نہیں بتا جب تر وہ بڑھے تھے تو لوگ جانتے تھے بس کے بعد کسی کو نہیں مارو جس خلافت کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم دوستی نہیں چھوڑ سکتے ہم علماء کا ساتھ نہیں رہ سکتے جمعیت علماء کا جندہ اٹھاتے ہوئے ہم شرماتے ہیں ایک ناشتہ نہیں چھوڑ سکتے بچے کو قربان نہیں کر سکتے اس خلافت اسلامیہ کے لئے اللہ کے نبی کا نوازہ یوں شہید ہوا دردنا کارت میں لوگوں کو آؤں روئیں ہمارے پاس رونے کراب ہو اور کیا ہے ہمارے پاس خون تو نہیں ہے کانڈے ہی ہیں ہمارے پاس منظر نہیں ہے سفر ہی ہے آئیے روئیں وینہ من الحجارت اللہ ما یتشاکتا کو منہ الانہار وینہ من حالا ما یحبت من خشید اللہ والتنبیر رو جاتا ہے ہمارے دل پر دردے بھی سخت اوش اندو قصو آئیے روئیں تفانت کی من ذکرہ حبیبی ومنزلی بسخت اللہ بین تخولی فخو ملی آاندلی ملکر کرے احوزاریاں آاندلی ملکر کرے احوزاریاں تو ہائے بل پکا میں چلا ہوں ہائے در تفانت کی من ذکرہ حبیبی ومنزلی بسخت اللہ بین تخولی فخو ملی آاندلی ملکر کرے احوزاریاں تو ہائے بل پکا میں چلا ہوں ہائے دل ہمارے باستے کے لئے کوئی چیز نہیں لطیفہ نہیں ہے دکھ ہے دکھ ہماری تاریخ بھی ایسی ہے ہمارے باقیات بھی ایسی ہے آئیت فلسطین کا بچہ رو رہا ہے اپنے والد کی دروازہ کول کر رو رہتا ہے میرا باپ آئے گا باپ کو اسرائیوں نے قتل کر کے کیسے آئے گا بیٹا فلسطین کی بیٹا بند کر دو اپنے دروازے کو دروازے کو بند کر دو آپ کا باپ نہیں آئے گا وہ ظالموں کی بستی میں رہتا ہے وہ ظالموں کی بستی میں رہتا ہے وہ آزادی کی بات کرتا ہے وہ اسلام کی بات کرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے یہی تو کنائے بیٹا مدرک کے بعد دروازہ بند کرو اب باپ کی امید نہیں میں خوبہ نہیں آئے گا یا حسرتن رلعباد ما یا چہی میں رسول اللہ کامی بھی اسرازی ہو روہ یہ کیسے تقدیر آپ نے ہماری بند ہے کیسے کس موقع کے در پیدا کر دیا کس زمانے میں پیدا کر دیا ہماری کس نظر میں تقدیر میں خوشی نہیں قاتل میں تقدیر کو قیدو اللہ میری تقدیر کو تفجیل کر دے یہ میری تقدیر نہیں ہے یہ کسی اور کی تقدیر مجھے پکڑا دی گئی میں نے اللہ کو مانا ہے تو میں شرم نہیں کرتا میں فخر کرتا ہوں میں نبی کو مانا ہے تو میں شرم نہیں کرتا فخر کرتا ہوں میں مسلمان ہوں اسلام کو مانتا ہوں میں شرم نہیں کرتا فخر کرتا ہوں قرآن کو سیرے سے رکھتا ہوں شرم نہیں فخر ہے اگر اس گناہ پر لوگ مجھے قطر کرنا چاہیں پوٹی پوٹی بن جاؤں گا لیکن اللہ کو چھوڑوں گا نارت تکبیر عقید حیات النبی عقید حیات النبی خلافت قاسدہ حضرت مولانا مفتی قفایت اللہ صاحب حضرت مولانا مفتی قفایت اللہ صاحب نارت تکبیر میری نظر پڑی گا کاری امران صاحب آگئے ہیں اگر میری اطلاع ٹھیک ہے تو میں کاری سکتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کون کو بتایا جب تک خلافت تھی تم عزت میں تھے اور خلافت ہم سے چھیلی گئی تم عزت میں نہیں ہے آئیے دوبارہ اتنی عزت کو کمائیں کیسی کمانا ہوگی ہم نے خلافت کو قائم کرنا ہوگا اور خلافت کے لیے جنڈے کا ساتھ دینا ہو کوئی شرم کی بات نہیں اپنے اپنے حالات کے انتابق یہ جنڈے کو اٹھو یہ جنڈہ تمہارا سر آسمان سے لگا دے گا اور انشاءاللہ ملک اندر اسلامی نظام ایلائی کریم اترلہ خط بلبوت کی بات اور انشاءاللہ نبی کا نظام آئے گا بولو انشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ ناری تکبیر جمعیت علماء اسلام حضرت نولانا صدر رحمان صاحب حضرت جمعیت نولانا صدر رحمان صاحب حضرت نولانا صاحب حضرت نولانا صاحب ناری تکبیر جب تک خلافت قائم نہیں ہوگی تو فلسطینیوں کی طرح ظلم ہوتا رہے گا ہر جگہ اسرائیل پیدا ہوگا اور ہر جگہ فلسطین کا مظلوم پیدا ہوگا اور ہمارے قسمت کے اندرین گولیوں ہوں گی اور یہ شہادتیں ہوں گی آئیے ہم کب تک یہ ظلم کو برداشت کر سکتے ہیں ظلم کو ختم کرنا کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس مجھ میں اسلامی نظام لے آئیں اور اسلامی خلاف کو قائم کریں انشاءاللہ آپ تیار ہو اس کے لیے اونچی آباز میں تیار ہو ہاتھ بلند کر گئے تیار ہو اور اس کی قیمت پیسہ نہیں ہے ایک جلسہ نہیں ہے ایک ریلی نہیں ہے ایک کافرس نہیں ہے اس کی قیمت وہ آپ کا سر ہے اور ایک خون ہے خون اگر آپ خون دینے کی اتیار ہو تو پھر مستقبت اسلام کا عزت کی زندی گزار ہو گئے کوئی فلس دینی پر سلم نہیں کم سکے گا اگر آپ خون دینے کی اتیار نہیں ہو تو یہ خیال استو مہا استو جنوب پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ تیار ہو اور انشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند کر گئے ح upon they canaż آشه protests سخوننا سجئنا بالثان سجئنا 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 سجم variance انشاءاللہ دونوں پنامہ بدنوں ما استطاع آشے dobحاظ دونوں پناپناپنات دونوں پناناماإ دونوں التسر وَالْعَمْقَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَسْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اتَّرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَقْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّئِلِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادِ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبْ بَسُوْحَتْ تَعَيَاتِ اللَّهُ بِعَامْرِ ترجمہ میں اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہوں یہ غازی یہ تیرے پورسار بندے جنہیں تولے بخشا ہے ذوقِ خدای تو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ بدلیا سمٹ کر پہار ان کی حیبت سہرائی شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کوشائی قُلْ اِمْ کَانَ عَبَاؤُكُمْ وَعَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَالُكُمْ وَأَسْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِتَّ رَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُمْ تَقْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِمْ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّئِلِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادِ فِي زَبِيلِهِ وَتَرَبْ بَسُوْ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِ ترجمہ گر پیلوں میں ہے دل اور چڑپ اسلام کی دل میں برا سبتائے عبرِ رحمتِ بروردگا ربی فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اترسکتے ہی گردو سے اترسکتے ہی گردو سے کتار اندر کتار ربی قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْرَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِقْ طَرَفْتُمُهَا وَتِيَارَتُنْ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاقِنْ تَرْزَوْنَهَا اَحَبِّرِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِي وَجِحَادِ فِي سَبِيلِي فَتَرَبْ بَسُوْ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهَ بِعْوَرِي نَرْجُوَانْ نَمَازَ اچھی روزہ اچھا زکاة اچھی اور حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا میں جب تک کٹ مروں میں خوا جائی اسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے قَامِنِ الرَّعِيمَا ہو نہیں سکتا اَحَبِّرِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادِن فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبْ بَسُوْ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهِ بِعْمْرِ باطل سے دبلے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسانی میں تہنا نام و نشان ہمارا کل ان کا ناباؤکم وابناوکم وإخوانوکم واسفالوکم وحشیرتوکم وامالو نت طرف تمہا وطیارتن تخشونکا سادہا ومساکن ترزو رہا اَحَبِّرِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادِن فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبْ بَسُولِهِ حَتَّى يَعْدِيَ اللَّهُ بِعَبْلِي اس بندے مجبور کے عوقات بدلڈال کالا ہو کے گوڑا ہو سبھی بندے ہیں اس کے اس قومیت بھیجا کی روایات بدلڈال میدان میں آ چھوڑ کے تصویم و مسئلہ کچھ دیل کے لیے طرز عبادات بدلڈال انشاءاللہ آپ کیا رہے ہیں اس کے لیے نارے تکبیر کھڑے ہو جاؤ ہاتھ بلند کرو نارے تکبیر سبیر اُنا سبیر اُنا سبیر اُنا افردہ ایر کی راج افردہ ایر کی راج سبیر اُنا جہاں گو انشاءاللہ اسلام کیلئے جان دوگے فلسطینیوں کیلئے جان دوگے یوں ہاتھ ہے یہ آؤ زور زور سے زور زور سے ہمارے اور تکبیر جہاں الجہاں الجہاں سبیر انا سبیر انا سبیر انا سبیر انا سبیر انا کفرکا احید ایکی لان کفرکا ایکی لان جميع طلعبہ اسلام جميع طلعبہ اسلام andsطلالہ مصر كفارت الزاق بعد سبیر طلعبہ تیار ہو انشاءاللہ آپ کو برن کرو سٹیٹ والے بھی ہائے دھنا ہے آپ بھی ہلاو زور زور سے انشاءاللہ یہ ہلتے ہوئے ہاتھوں کے در میں رفت چاہتا ہوں ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں لی رب خانا و مننا و آخر ادا وانا دل خل